نیب نے جیرمین طریق انصاف عمران خان کو گرفتار کر لیا ہے نیب غیر جانب دار ادار ہے لیکن اس نے وفاقی حکومت کی اجازت سے ہی عمران خان کو گرفتار کیا ہے چیف جسس نے اس بات پر نوٹس لیا ہے اسلام آباد چیف جسس نے آنکھیں بند کر کے غیر قانونی عمل پر خموش نہیں رہوں گا چیف جسس کے یہ رماس تھے گرفتاریوں کے حوالے سے قانون واضح ہے چیف جسس نے یہ کہا ہے اس کے بعد عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا ہے نیب علامیہ ایڈیشنل سیکٹری نے اس پہ عدلت کے کے ساتھ یہ کہا ہے مزاد کیا جا رہا ہے نیب غیر جانب دار ادار ہے ایڈیشنل اٹار نے جانب ہائی کورڈ کے انسٹیٹوشن برانج میں توڑ پورٹ کی گئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورڈ نے نوٹس لے لیا ہے اس پہ دی جی نیب اس کے حضر مزید آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ سماعت کی جائے گی افتاری کے لئے کیا ہائی کورڈ ہی ملی تھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورڈ نے نوٹس لے لی جی کو طلب کر لیا دی جی نیب اور پرسکیورٹر جنرل نیب نے آدھے گھنٹے میں پیش ہونے کی صدا کر دی اس کیسے پر مزید استماع سماعت آدھے گھنٹے بعد ہو گی آج جو عمل ہوا قابل معافی نہیں اس میں اس کی تہہ تک جاؤں گا اچھی اگزیس کے جرمارس تھے عمران خان کو نیب راولپنڈی افتار کر لیا عمران خان کو آلکادر ٹرس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے نیب علامی عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہائی کورڈ میں کیس سماعت اسلام آباد ہائی کورڈ نے نوٹس لے لیا ہے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف اس کیس پر مزید یہ دیکھنا ہوگا کہ کس کے اجاز کے بعد رینجر کو بلایا گیا کیونکہ رینجر کو یہاں پہ انوارمنٹ نہیں ہونی چاہیے کی نیب نے یہ غیر جانب داردار ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نیب غیر جانب داردار ہے تو رینجر تو وزارت داخل ایک انڈر ہے چی اجاز کے جرمارس ہیں ڈیجی نیب اور پرسیکیوٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ نیب کے قانون کے تحت عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے وفاق اپنے ذمہ داروں سے بھاگ نہیں سکتا یہ چی اجاز کے بھی ساتھ رمارس آ رہے ہیں ڈیجی نیب اور پرسیکیوٹر جنرل نیب آدھے گھنٹے بعد پیش ہوں یہ وکیل کی وکیل کے رمارس تھے اسلامباد ہائی کورڈ نے ڈیجی نیب اور پرسیکیوٹر جنرل نیب کو طلب کر لیا ڈیجی نیب اور پرسیکیوٹر جنرل نیب آدھے گھنٹے میں پیش ہوں چی اجاز کے سٹار کو حکم اس کیس پر مزید سماعت آدھے گھنٹے بعد ہو گی ہائی کورٹ کے انسٹیوشن برانچ میں توڑ پورٹ کی گئی چیر جسٹس کے جرمارکس ہیں عمران خان کو نیب راہلپنڈی آفیس پہنچا دیا گیا عمران خان کو الکادر ٹرس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے نیب علامہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی جی نیب اور پرسیکیوٹر جنرل نیب کو طلب کر دیا عمران خان کے الکادر ٹرس کیس میں ورنڈ جکم مئی کو جاری ہوئے تھے جس کی وجہ سے آج نیب نے رینجرز کی مدد سے عمران خان کو ہائی کورٹ سے ہی یہ رفتار کر لیا عمران خان کو مطلقہ نیب میں پیش کیا جائے گا نیب علامہ اس کیس پر مزید سماعت آدھے گھنٹے بعد دوبارہ کی جائے گی چیر جسٹس عمران خان کے رفتار کے بعد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت سابق وزیر ازم نے تلبی کی نوٹس کا خاضر خواہ اندازہ لگا عمران خان کے رفتاری نیب ایڈنیس اور قانون کے مطابق ہے نیب علامہ اس کیس پر مزید سماعت آدھے گھنٹے بعد دوبارہ شروع ہوگی ڈی جی نیب اور پرسکیوٹر جنرل نیب آدھے گھنٹے میں پیش ہو چیر جسٹس کا حکم جاری ہوا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا ہے چیرمن پیٹے عمران خان کو نیب نے گرفتار کیا عمران خان کو نیب پرالپنگی عبز پہنچا دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے دی جی نیب اور پرسکیوٹر جنرل نیب کو طلب کر لیا عدلت کے ساتھ یہ کیا مزات ہے چیر جسٹس کے نیب آرہ سے ہیں نیب ایک غیر جنرم دار ادار ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل اس کیس پر مزید سماعت آدھے گھنٹے بعد ہوگی اس کے بعد دیکھنا کہ عدلت کیا کرتی ہے یہاں پہ اور کیا نوڈس لیتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے اپنا علامیہ جاری کرنا ہے اس کے بعد کہ کون سا قانون لاغو ہونا تھا کہ عمران خان کو عدلت سے گرفتار کیا کہ اس کیس پر مزید سماعت آدھے گھنٹے بعد ہوگی عمران خان کو مطلق عدل میں پیش کیا جائے گا نیب علامیہ آرہا ہے ڈیجی نیب اور پرسکیوٹر کو بھی چیر جسٹس نے بلالیا ہے گرفتارے کا حوالہ سے قانون بات ہے چیر جسٹس نے یہ ریمارس دیئے ہیں عمران خان کی افتاری اور اسلامباد عمران خان کی افتار نیب ایڈنیس اور قانون کے مطابق ہے نیب علامیہ عمران خان کو الکادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے عمران خان کے الکادر ٹرسٹ کیس میں عمران کی جکم مئی کو جاری ہوئے تھے وزارت داخلہ نیب کے حکم پر رینجز قانون کے عمالداری کے لئے مجود تھی نیب علامیہ عمران خان کو مطلقہ عدلت میں پیش کیا ہے جائے گا علامیہ صحابہ وزیزہ نے تلویہ کے نوٹس کا خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا نیب علامیہ عمالدار کا تعیون کیا جائے گا صحابہ وزیراعظم نے تلویہ کے نوٹس کا جواب دے دیا ہے عمران خان کے نفتاری کے بعد ہائی کورڈ میں کیس کی سماعت پی جاری ہے صحابہ وزیزہ مطلقہ عدلت میں نوٹس کا جواب نہیں دیا تھا نیب علامیہ